ملک میں مولک بیماری انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائے گئے لوگ ڈاؤن دو کے تحت سبھی غیر ضروری سامان کی دکانیں بند رکھنے کے احکامات دیے گئے تھے لوگ ڈاؤن کو تین میں تک بڑھایا جا چکا ہے ایسے میں وزارت داخلہ نے اس سے متعلق بڑا ہدایت نامہ جاری کیا ہے اس کے تحت پچیس اپریل سے پورے ملک میں اب غیر ضروری سامان کی دکانیں بھی کھولی جا سکیں گی لیکن اس دوران کچھ شرطوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا یہ حکم منسپل کارپریشن کی سرحت کے تحت آنے والی دکانوں کے لیے ہے وزارت داخلہ کے حکم کے مطابق ملک میں پچیس اپریل سے کھلنے والی دکانوں میں پچاس فیصد ملازم ہی کام کر پائیں گے ان سبی کو ماسک پہننا ضروری ہوگا اس کے ساتھ ہی نے سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل کرنا ہوگا حکم کے مطابق ملک میں ابھی شاپنگ کامپلیکس اور مالس میں دکانیں نہیں کھولی جا سکیں گی شاپنگ کامپلیکس اور مال میں ابھی یہ اجازت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی نون ہات سپورٹ علاقوں میں دکانیں کھولی جا سکیں گی کنٹینمنٹ علاقوں میں دکانیں نہیں کھولی جا سکیں گے ہندوستان میں جمعے کی شام رمضان کا چاند نظر آیا جس کے ساتھ ہی مسلمانوں میں نماز ترابی کا آغاز کیا لیکن ہمیشہ ان کی طرح کا روایتی جوش و خروش اس مرتبہ لاؤگ ڈان کی وجہ سے نظر نہیں آیا مساجد میں جہاں تین تا چار افراد باجمات ترابی پڑھ رہے ہیں وہیں مسلمانوں کی اکثریت گھروں میں نماز ادا کر رہی ہے امالت شریعہ ہند کی روحیت حلال کمیٹی کی جانب سے دہلی اور ملک کے مختلف حصوں میں چاند نظر آنے کا اعلان کیا گیا عزیراعظم نیندر موڈی نائب صدر مینکہ نائیڈو کانگریس خائدین راہل گاندھی اور پرینکہ گاندھی وڈرہ نے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک بات دی اور امید ظاہر کی کہ کرونا وائرس کے خلاف جاری لڑائی میں عوام فیصلہ کن فتح حاصل کریں گے موڈی نے ٹویٹر پر ایک پیام میں کہا رمضان مبارک میں سب کی سلامتی بہتری اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں ملکس نے کہا ہے کہ کوویڈ ونیس کی صورتحال بالخصوص بڑے اور اہم ابرتے ہوئے حساس علاقوں میں سے احمد آباد صورت حیدر آباد اور جنہی میں سنگین صورتحال ہے وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے بعد حصوں میں لاکڈان اقدامات کی خلاف ورزی کی اطلاعات مل رہی ہے جو عوام کی صحت کے لیے خطرناک ہے اور اس سے کوویڈ ونیس پھیل سکتا ہے وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ حساس علاقہ برسر موقع جائزہ لینے کے لیے دس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ان میں سے پانچ ٹیمیں احمد آباد صورت تھانے حیدر آباد اور چنہی کو بھیجی گئی قبل ازی ممبئی پونے انڈور جائپور اور مغرق بنگال کو ٹیمیں بھیجی جا چکی تھی اسی دوران حکومت نے ایک اور بیان میں کہا کہ وزیراعظم نیندر مدی نے بروقت ملگیر لاؤگڈان کا اعلان نہ کیا ہوتا تو ہندوستان میں اس وقت تقریباً ایک لاکھ افراد مولک بیماری کے مریض ہوتے عوضہ داروں نے ملک میں کوئیٹ صورتحال کو خوابوں میں بتایا دہلی اقلیدی کمیشن نے لیفٹیننگ گورنر انیل بیجلہ اور چیف نشٹر اربین کندروال کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اطلاعات ملی ہے کہ بعض علاقوں میں پولیس مساجد میں ازان سے روک رہی ہے اور دونوں سے اپیل کی کہ ازان پر پابندی نہ لگائی جائے ال جی اور سی ایم کو موسمہ مکتوب میں صدر نشین کمیشن زفر الاسلام خان نے کہا کہ دوارکا اور جنوبی ازلہ جیسے بعض علاقوں سے ازان پر پابندی لگانے کی اطلاعات ملی ہے اور یہ بھی شکایت آئی ہے کہ بعض جگہ پولیس نے لارڈی سپیکر نکلوا دیئے انہوں نے کہا کہ دیلی میں مساجد کرونا وائرس سے متعلق اصولوں کی پابندی کر رہے ہیں اور کسی بھی مسجد میں چار سے زیادہ افراد جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلخصوص رمضان کے آغاز کے موقع پر مساجد سے ازان کا مسئلہ بہت حساس ہے کیونکہ مسلمان روزہ رہتے ہیں اور مغرب کی ازان سن کر روزہ کھولتے ہیں دیلی پولیس نے اسی دوران کہا کہ مساجد میں ازان کی اجازت نیشنل گرین ریگولر کی ہدایت کے مطابق دی گئی ہے اور عوام سے رمضان کے دوران لوگ ڈاؤن اصولوں پر عمل کرنے کی اپیل کی پولیس کی اپیل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سامنے آئی ہے جس میں دو پولیس جوانوں کو ایل جی کے حکم پر لوگ ڈاؤن کے دوران ازان سے روکتے ہوئے دیکھا گیا عوضیل آدم نیندر موڈی نے کہا کہ کورونا کی وبا نے پوری دنیا میں کام کرنے کا انداز بدل دیا ہے اور اس نے ہم سب کو زندگی کے ہر شعبوں میں خود کفیل بننے کا سبق دیا ہے پنچائیت راج کے دن موڈی ملک بھر کے سرپنچوں سے ویڈیو کانفرنسوں کے دریئے بات چیت کی اور نے اس دن کی مبارک بات دیا اور نے خواہشات کا اظہار کیا دیلی حکومت کی جانب سے پلازما تھرپی والے شدید کورونا مریضوں میں دیلی حکومت کی طرف سے کیا جانے والا علاج حوصلہ افضاء ہوا ہے حضرحالہ رین کے جوال ڈاکٹر آئیل بی ایس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیف کمان نے ڈیجیٹل پریس کانفرنس کر کے یہ معلومات شیئر کی ہے حضرحالہ رین کے جوال نے کہا کہ مرکزی حکومت سے اجازت ملنے کے بعد ایلین جی پی میں کورونا کے چار سنگین مریضوں پر پلازما تھرپی کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ خوشگوار رہا ہے دو چار نہیں بلکہ ایک سو ایک سابق ویروکریٹس نے ریاستوں کے حضرحالہ کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے ملک کے بعض حصوں میں مسلمانوں کو حراسہ کرنے کے بارے میں اپنے غصہ اور تاثب کا اظہار کیا انہوں نے دہلی میں تبلیغ جماعت کی جانب سے استعمال کے احتمال کے اقدام کو غلطی اور خابل گرفت خرار دیا لیکن زور دیا کہ اس واقعے سے مسلمانوں کے تہیں دشمنی اور عداوت کو بھڑکانے میں میڈیا کے گوشے نے نہایت غیر ذمہ دارانہ اور خابل مضمت عمل کیا ہے سابق سویل سرونٹس نے کھلے مکتوب میں کہا کہ عالمی وبا سے خوف اور عدم سلامتی کا جو احساس پیدا ہوا ہے اسے مختلف مقامات پر مسلم برادری کی طرف موڑنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ انہیں عوامی گوشے سے الگ تلق کر دیا جائے اور بقیہ آبادی کے مفادات کا تحفظ کیا جائے انہوں نے کہا کہ سارا ملک غیر معاملی صدمے سے گزر رہا ہے ہم ان چیلنجز کو سمجھ سکتے ہیں جو کورونا وائرس وبا کی وجہ سے ہم پر مسلط ہو گئے ہیں لیکن یہ وقت متحد رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے تبلیغی جماعت کے گوشتہ ماہ استعمال کے بعد سے کوئیڈ ونیس کیسوں میں اچھال کے لیے مسلمانوں کو مورد الزام تھیرانے کی اطلاعات کے درمیان قومی اقلیتی کمیشن نے کہا کہ جماعت کے عمل کے لیے پورے برادری کو ذمہ دار نہیں تھیرانا چاہیے کمیشن نے حکومت کے تعلقات عامہ کے ادارے پی آئی بیس سے کہا کہ اس پیام کو ملک بھر میں پہنچائے پریس انفارمیشن بیرو کے پرنسپال ڈائریکٹر جنرل کے ایس دھتا والیہ کو موصومہ مکتوب میں کمیشن کے جائنٹ سیکریٹری ڈینیل ریچرز نے کہا کہ میڈیا ریپورٹس میں اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع کے شرکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کوئیڈ ونیس کے مصدقہ معاملوں میں اضافے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ اجتماع مارچ میں دارالحکومت کے نظام الدین علاقے میں منقید کیا گیا تھا اور اس کے شرکہ میں سے کئی نے بعد میں ملک کے مختلف حصوں کا سفر کیا اور ان میں سے کئی مولک بیماری کے ٹیسٹ میں مضبط پائے گئے نظام الدین علاقہ کوئیڈ ونیس ہاتھ سپوٹ خرار دیا گیا ہے ریچرز نے کہا کہ جماعت کے شرکہ کا عمل خابل گرف ضرور ہے لیکن میڈیا کے بعض گوشے نے جس انداز میں پیش کیا ہے وہ سبی خابل مضمت ہے مہاراشتہ کے وزر داخلہ آنیل دیشموک نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ مولک بیماری کے تناظر میں جاری لاؤگڈان کے دوران جس طرح نمازیں گھروں میں ادا کی جا رہی ہے اس کو ماہ رمضان کے دوران برخرار رکھیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ رمضان کے دوران مساجد سے ازان ہوا کرے گی لیکن نماز کے لئے مساجد میں جمع مت ہو آپ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں درہی ایسنا ممبئی پولیس نے کہا کہ لاؤگڈان کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لئے وہ آنے والے دنوں میں ڈرونز کا استعمال کرے گی ٹیملناڈو سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے کارکون کی موت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف نشتر ٹیملناڈو کے پلانے سوامی نے دہلی کے اپنے ہم منصب ارون گجروال پر زور دیا کہ اور ریاست سے تعلق اکنے والے پانسو ونسٹھ تبلیغی جماعت کے ارکان کو ہر ممکن نگہداش پر آم کریں جنہیں کوئیٹ شبے کے مدنظر قومی دارالحکومت میں کیورنٹائن میں رکھا گیا ہے ہندوستان میں لاکڈاؤن کی وجہ سے مزدور اور غریب طبقہ بے حال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کئی غریب خاندانوں میں فاخاکشی کا دور شروع ہو چکا ہے اور انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں کورونا کی جگہ یہ بھوک ہی ان کی جان نہ لے لے درمیان مدیہ پردیش کے گوالیر سے خبر آ رہی ہے کہ سائنکرون بھوکے پیاسے مزدور اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پر نکل گئے ہیں اور اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق گوالیر کے محل گاؤں میں رہنے والے مزدور سائنکرون کی تعداد میں کلیکٹریٹ پہنچ گئے اور وہاں کے افسروں کو بتایا کہ تین دنوں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے بھوک سے وہ بے حال ہو رہے ہیں مزدوروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ راشن کا انتظام کیا جائے حالانکہ کلیکٹر نے بھروسہ دلایا ہے کہ ایک دو دن میں پورا راشن تقسیم کیا جائے گا لیکن مزدوروں کی فاخا کشی سے حالت خستا ہے اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ روٹی دے دو صاحب دہلی میں لاکڈاؤن کے دوران سرکاری احکام کی خلاف وردی کے الزام میں تین ہزار دو سو انتیس افراد کو گرفتار کیا گیا اور ستر سے زیادہ مخدمات درچ کیے گئے پولیش نے بتایا کہ دوران دو سو انیتر گاڑیاں ضبط کی گئی سینطالی سفراد کے خلاف ماسک لگایا بغیر گھرنوں سے نکلنے پر مخدمات درچ کیے گئے دہلی میں چوبیس مارچ کے بعد سے جملہ ایک لاکھ چودہ ہزار سات سو تیویس افراد کو حراسن میں لیا گیا ہے امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا سے مننے والوں کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے جان ہنکنس انیورسٹی کے مطابق گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں زیادہ تین ہزار اکسو چھے اتر افراد وائرس کے سبب لخمہ آجل ہو گئے امریکہ میں ایک ہی دن میں ہلاکتوں کی دوسری بڑی تعداد ہے قبلتی وہاں ایک ہی دن میں چار ہزار سے زیادہ امباد کا ریکارڈ بن چکا ہے یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں کوئیڈ وانی سے مننے والوں کی تعداد ایک لاکھ ستین نو ہزار دو سو تیٹسٹھ ہو چکی ہے امریکہ میں مولک وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد نو لاکھ پچیس ہزار ہو چکی ہے سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ملک میں جاری کورونا و بہران کے دوران وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ماہ سیام کی مناسبت سے نئے حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے سعودی وزارت داخلہ کے ایک عددان نے بتایا کہ ماہ سیام کے دوران ملک بھر میں محدود پیمانے پر ہوتل کھلنے کی اجازت ہوگی تہام تقریبات منقید کرنے والے ہوتلوں کو اجازت نہیں دی گئی ماہ سیام کے موقع پر سخت طبی حفاظتی تدابیر کے تحت ہوتلوں کو شام تین وجہ سے صبح تین وجہ تک کھلنے کی اجازت دی گئی ہے ترقی کے صدر رجیف طیبردگان نے ماہ رمضان کے بابرگت آغاز پر ٹویٹر کے اپنے بیغام میں خوش آمدید کی بارت لگائی ہے صدر نے اپنے بیغام میں سور بخرا کی آیت 133 کا بھی حوالہ دیا جس کے مطابق اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور روزے رکھو جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر یہ فرض تھے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بیان دیا ہے اس موقع پر ان کے حمرہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور پاکستان کے کئی بڑے شخصیت موجود تھے مولانا نے اس موقع پر دنیا میں پھیلی وبا کے بارے میں کہا انہوں نے کہا کہ وبا سے لڑنے کی بات نہ کہیں ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ اس وبا کو دنیا سے اٹھا دے وبا سے لڑنے کی بات نہ کہیں اللہ کو یہ بات سخت بری لگتی ہے جنگ کی بات نہ کریں صرف اللہ کے آگے جھکیں اور دعا کریں مولانا نے اس موقع پر کہا کہ میرے نبی نے کہا کہ میری امیت گنہگار ہوگی لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوگا اور دھوکے بات نہیں ہوگا انہوں نے وزیراعظم سے کہا کہ آپ دیانتدار ہیں اللہ سے مانگنے والے ہیں لیکن 22 اور لوگوں میں کتنے لوگ دیانتدار ہیں کتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے کہا کہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ ہم کسی بیماری کو ہٹانے کے لیے اللہ کے سامنے کیسے جائیں انہوں نے حیاء کے بارے میں بھی کہا کہ میرے ملک کی بیٹیاں حیاء سے دور ہو جا رہی ہیں اور اس کی ذمہ دار کون ہے کون انہیں نچا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے کہا کہ حیاء والے بنو انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے کہا کہ رزق حلال کھاؤ انہوں نے وزیراعظم سے اپیل کی کہ وہ جس طرح ملک کی عوام سے ڈونیشن مانگا ہے اسی طرح ملک کی عوام سے اپیل کریں کہ دو رکعت نفیل نماز پڑھیں اور استغفار پڑھیں اور ساتھ ہی اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر معافی مانگیں کہ اس وبا کا خاتمہ کیا جائے حکومت تلنگانہ کو مرکز سے کرونا وائرس کے مریضوں کی علاج کیلئے پلازما تھرائپی کی اجازت مل گئی ہے ریاستی وزیر اٹلا راج اندر نے آج یہ بات بتائی اس دوران تلنگانہ میں جمعے کو کرونا کے تیرہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں آج تیرہ نئے مریضوں کے ساتھ ریاست میں کرونا وائرس کے جملہ مریضوں کی تعداد 983 تک جا پہنچی ہے حضیر صحت اٹلا راج اندر نے بتایا کہ جمعے کو کسی بھی مریض کی کرونا وائرس کی وجہ سے موت نہیں ہوئی ہے مسلمان ماہ رمضان مبارک کی آمد کا بے انتہا مسرس سے استقبال کرتے ہیں اور اس ماہ مقدس کے اختتام پر مغموم لیکن آج امت مسلمان ماہ رمضان کا بدید نم استقبال کیا کیونکہ ریاست تلنگانہ میں کسی مقام پر بھی تراوی کی سرگرمیاں نہیں ہیں اور نامساجد میں نماز کی ادائیگی کی اجازت ہے اس لئے آمد المسلمین نے دکھی دل کے ساتھ اس ماہ مقدس کا استقبال کیا اور کئی گھروں میں بڑوں کی نگرانی میں نوجوانوں اور بچوں نے اللہ کے حضور میں گرگرہ کر اس وبا کے خاتمے اور حالات کے معامل پر آنے خصوصی دعائیں کی مقدس ماہ سیام کے آغاز پر چیف نشٹر کے چندر شکر راؤں نے ریاست کی عوام کو مبارک بات پیش کی ہے تلنگانہ کے چیف نشٹر نے امید ظاہر کی کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہمارے معاشرے میں ہمہنگی خوشیوں اور بھائی چارگی کے جذبات کو مزید اقصیبیت ملے گی چیف نشٹر نے اس موقع پر ریاست کے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ اس ماہ مقدس مہینے کے دوران گھروں میں رہتے ہوئے عبادت کی ادائیگی کو انجام دے کمیشنر پولیس کی جانب سے شہر حیدر آباد کے شہریوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کی اپیل کے دوسرے ہی دن میرچوک پولیس ٹیشن کے عملے کی جانب سے جسمانی طور پر معذور ضعیف شخص کا آٹو روک کر انہیں سخت دھوپ میں گھنٹوں کھڑا کر دینے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق رین بازاری راقے سے تعلق رکھنے والا معمر شخص جو ایک پاؤں سے محروم ہے آج وہ پولیس ٹیشن کے پاس دھوپ میں کھڑا ہوا تھا وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ پیشے سے آٹو ٹرائور ہیں حالات کی وجہ سے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے عام فرخت کرنے پر مجبور ہیں آج وہ بزری آٹو عام لے کر واپس ہو رہے تھے کہ بی بی بازار چوراہے پر انہیں روک دیا گیا اور آٹو کے ساتھ انہیں صبح نو بجے پولیس ٹیشن کے پاس لاکر کھڑا کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے وہ بحالتیں مجبوری عام فرخت کر رہے ہیں مجبوری بتانے کے باوجود بھی انہیں فوری طور پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ دو پیر کے بعد عدداروں کی واپسی پر رہا کرنے کا تیخن دیا گیا ضعیف معذر شخص کرما میں اس شدید دھوپ میں اپنے آٹو کے پاس گھنٹوں کھڑا دیکھا گیا وزرے کے کلی کمیشنہ پولیس نے ملازمین کے نام جاری ویڈیو پیام میں ان سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی تھی اس ویڈیو جاری کیے ہوئے ابھی چوبیس گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ پولیس نے ایک بزرگ معذر شخص کے ساتھ انسانی ہمدردی کا خطعی مظاہرہ نہیں کیا ایک واقعہ نہیں بلکہ پولیس کی جانب سے پولیس کے مظالم کے اور بھی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں آٹو ڈریور کے پولیس ٹیشن کے سامنے کھڑے ہونے کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور بعض افراد نے اس ویڈیو کو ٹویٹر پر کمیشنہ پولیس ہیدراباد اور ایڈیشنل کمیشنہ پولیس ٹائفک کو اٹیک کرتے ہوئے لکھا شہریوں نے شکایت کی ہے کہ ایک طرف حکومت نے انہیں شام تک قریداری کی سہولت فرام کی ہے جبکہ پولیس نے صبح سے ہی گھر سے باہر نکلنے سے روک رہی ہے کسی نہ کسی بہانے سے گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے حتیٰ کہ ماسک نہ لگانے پر بھی گاڑی سوار کی گاڑی کے اصل دستاویدات حاصل کیے جا رہے ہیں ہاسپیٹل جانے والی برخہ پوش نرسوں کو بھی فلکنوہ پولیس کی جانب سے انجن بولی چوراہ پر روک دیا جانے کا واقعہ پیش آیا شناختی کارڈ دکھانے کے باوجود بھی انہیں گھنٹوں پولیس ٹیشن کے سامنے کھرا کر دیا گیا ان کی گھاریاں ضبط کر لی گئی کئی پولیس ٹیشنوں کے سامنے روزانہ برخہ پوش خواتین زب شدہ گاریوں کو ان کے حوالے کرنے کی خواہش کرتے ہوئے گھنٹوں کھڑی نظر آ رہی ہے اور یہ سب کارڈوائیاں پرانے شہر کے مسلمان علاقوں میں ہی کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسرے علاقوں میں پولیس کی نرمی دیکھی جا رہی ہے موسیقی